ویڈیو ہے اس کے اوپر کافی دوسروں نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ کیا ہم جو نا ایک بور میں دو موٹر ڈال سکتے کی نہیں اب جیسے کہ یہ آپ کو بور نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ یہ پانچ چینج کا بور ہے ویسے بور ہوتا ہے چینج کا لیکن اس میں جو یہ کیسنگ ڈالی جاتی ہے یہ پانچ چینج کی ہوتی ہے اس میں دیکھیں اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تھا اب توڑا سا پاہم سخت ہیں موٹر سخت یہ دیکھیں نا یہ اس میں جگہ بہت ساری خالی ہوتی ہے یہ نا کوہ جو بڑا سارا ہوتے ہیں یا تقریباً چار پانچ پٹکا ہوتے ہیں ٹھیک ہے چار پانچ پٹکا بھی کوہ ہوتے ہیں اور اسے بڑے بڑے بھی کوئی ہوتے ہیں تو اس میں آپ ڈال سکتے ہیں اس میں آپ چار ڈال دے پانچ ڈال دے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ وہ جب آپ ڈالتے ہیں اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں دوستو آج کے ہماری ویڈیو ہے اس کے اوپر کافی دوستو نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ کیا ہم جو نا ایک بور میں دو مورٹر ڈال سکتے کی نہیں اس میں یہ ہے نا کہ آپ ڈال بھی سکتے ہو نہیں بھی ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس لیے میں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ڈال بھی سکتے ہو اور نہیں بھی ڈال سکتے ہو اس میں دو وجہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ کابی دوست کہتے ہیں کہ ہمارا جو بور ہے وہ تقریباً کوئی کہتے ہیں آٹھ انچے کوئی کہتے ہیں دس انچے تو یہ سمجھتے ہیں وہ دوست کی کیونکہ بور بڑھا ہے تو اس میں ہم جو نا ایک کی بجائے دو موڈر ڈالی ہو سکتے ہو پریشر کیلئے کر رہے ہو یا ہو سکتے ہو وہ اس لیے کر رہے کہ کیونکہ پانی زیادہ ہے تو دو موڈر ڈالے تو جو نا پریشر زیادہ ہوگا اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ڈالنا چاہتے ہو تو ڈال سکتے ہو اس میں آٹھ انچ میں آپ دو سبمرسبل ڈال سکتے ہو لیکن اس کا فیدہ کوئی نہیں اس لیے میں بتا رہا ہوں اس کا بجنہ میں آپ کو آگے تھوڑا سا سمجھا دوں گا عрам سے ابھی میں آپ کو تھوڑا سا بورت دکھا دیتا ہوں جو عام بورت ہیں وہ دکھا دیتا ہوں آپ کو سمجھ آسکے اب جیسے کہ یہ آپ کو بورت نظر آرہی ہے نظر آرہی ہے کہ یہ پانچ چینج کا بورر ہے ویسے بورت ہوتا ہے چینج کا لیکن اس میں یہ کیسنگ ڈالی جاتی ہے یہ پانچ چینج کی ہوتی ہے اس میں دیکھیں کہ ابھی آپ کو نظر آرہ ہوگا ہم سخت ہیں موٹر سخت ہی لیکن یہ اس میں جگہ بہت ساری خالی ہوتی ہے دیکھیں اس لیے کافی دوست کہتے ہیں کہ ہم جو نے اس میں ڈال سکتے کی نہیں ڈال سکتے تو اس میں مسئلہ پہ رہے کیا ہے کیونکہ یہ ہے پانچ انچ کا بور اور اس میں جو سبمرسبل ڈال ہوئے ہیں وہ ہے ساڑھی تین انچ کا جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا ٹھیک ہے تو اس میں آپ ڈال سکتے چاہے آپ کے بور ہو پانچ انچ کا ہو آٹھ انچ کا ہو دس انچ کا ہو بارہ کا ہو آپ دو ڈال سکتے تین ڈال سکتے چار ڈال سکتے مسئلہ وہ نہیں ہے ٹھیک ہے سب سے بڑا مسئلہ تب پیش آئے گا جب آپ اسے چلا ہوگی ٹھیک ہے نا جب چلا ہوگی تو ایک موٹر پانی آپ کا ختم کر دے گا جو سب سے نیچے ہوگا ٹھیک ہے جو سب سے نیچے ہوگا وہ آپ کا پانی ختم کر دے گا اوپر جو موٹر رہ جائیں گی وہ آپ کا جو نفس میں پانی نہیں ہوگا جب پانی نہیں ہوگا تو وہ موٹر اگر آپ اسے خوشک چلا ہوگے نا پانی کے بغیر تو آپ کی جو ایمپیلر ہوتے پمپ کے پہلے تو وہ جائیں گے ختم ہو جائیں گی دوسری بات یہ جو مین بات ہے یہ جو سمرسیبل پمپ ہوتے یہ پانی کی اندر پڑے ہوتے اوپر اس کا پمپ ہوتے ہیں موٹر اس کی ہمیشہ نیچی لگی تھی اور جو پمپ ہوتے یہ اوپر ہوتے ہیں تو اگر آپ کا جو نا پانی بور میں ختم ہو گیا تو آپ کی موٹر جل سکتی ہے بلکہ جل کیا سکتی جلے گی گارنٹی کے ساتھ جلے گی تو اس لیے آپ کوشش کیا کریں اگر آپ کا پانی زیادہ ہے آپ نے موٹر لگائی ہوئی ڈی سی کیونکہ آپ کو پتہ ڈی سی کا پریشر کم ہوتے ہیں جو بور ہوتے ہیں اتنی جلتی خالی نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ اسی موٹر لگانا چاہتے ہیں بجلی والی چاہے آپ سولر پینل پہ چلا ہے سسٹم پہ چلا ہو اور چاہے آپ اس کو بجلی پہ چلا ہے تو اس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے اگر آج جیسے آج کل دینے گرمی گرمی میں پانی آپ کو پتہ ہوتا ہے کافی کم ہو جاتے نا بور میں تو اس میں آپ کو جو نا آپ کے موٹر جو اوپر رہے گی وہ جل جائے گی اب اوپر کیسے رہے گی میں آپ کو سمجھا رہتا ہوں ہاں اگر آپ کا کوا ہے ٹھیک ہے نا کوا جو بڑا سارا ہوتے ہیں یا تقریباً چار پانچ پٹکا ہوتے ہیں کہ چار پانچ پٹکا بھی کوا ہوتے ہیں اور اسے بڑے بڑے بھی کوا ہوتے ہیں تو اس میں آپ ڈال سکتے ہیں اس میں آپ چار ڈال دیں پانچ ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ وہ جب آپ ڈالتے ہو اس کوا کے اندر تو آپ کو نظر آتی کہ اب یہ آپ کا پانی کہاں پہ ہیں پانی ختم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا سمجھ آ رہی نا آپ کو میری بات وہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو کوا میں موٹر پڑی ہوگی وہ آپ کو نظر آئے گی کہ ابھی یہ پانی میں پڑے ہوئے تو مجھے چلانی چاہیے یا نہیں چلانی چاہیے تو اس میں مسئلہ کوئی نہیں آپ چلا سکتے ہو ڈال بھی سکتے چلا بھی سکتے ہو دوسری بات یہ نہیں جو اس دوست اس لیے ڈالتے ہیں اس میں بور میں دوسری موٹر مثال کے طور پر اس کی موٹر ڈلی ہوئی ہے اس کا پریشر کم ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے ایک موٹر اس کا پریشر کم ہے تو اس میں میں دوسری ڈال دوں تو اس دوست کو چاہیے کہ وہ جا کے بزار سے بڑی موٹر لے لے اگر وہ چھوٹی لینا چاہتا ہے تو چھوٹی سے بہتر یہ آپ دس پندر ہزار آٹھ دس ہزار پندر ہزار نہیں آٹھ دس ہزار روپے اور کر لے تو وہ موٹر اس کی بجائے چھوٹی کی بجائے آپ بڑی لے لے وہ ایک والی جو موٹر اس میں پڑی ہوئی بور کی بیچ میں پڑی اس کو آپ نکال لے اس کو آپ رکھ لے اگر آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو سیل کر لے ٹھیک ہے نا تو آپ کو پیسے مل جائیں گے تو اگر آپ سیل نہیں کر جانا چاہتے ہیں آپ گھر میں رکھ لے کبھی بھی آپ کو اس کی ضرورت پڑ سکتی چاہے وہ موٹر بڑی ہو چاہے چھوٹی ہوگی کیونکہ موٹر الیکٹرونک چیزیں کبھی بھی خراب ہو سکتی تو ایک آپ کے پاس اس میں پڑی ہوگی اس پیر پڑی ہوگی جب آپ کو ضرورت پڑ جائے آپ اس میں ڈال دے بڑی موٹر آپ ڈال دے وہ اس سے آپ بے غم ہو جاؤ گی بات یہ نا کہ آپ کا پانی ختم ہو گیا تو آپ کو اچھ پتہ چل جائے گا کہ آپ کا پانی ختم ہو گیا تو آپ موٹر کو بند کر دو گی یا آپ کا پانی کم ہو گیا تو آپ موٹر کو بند کر دو گی لیکن اگر آپ دو ہوں گی ایک موٹر آپ کا پانی نکال رہا ہوگا دوسرا موٹر جو نا وہ ایسی پڑ رہے گا خوش پڑ رہے گا وہ چلتا رہے گا جب تک آپ جاؤ گے اس کا کام ہو جائے گا تو بہتر کیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا اگر آپ لوگ میرا مشورے پر عمل کرنا چاہتے ہو تو آپ کبھی بھی ایک بور میں دو موٹریں مت ڈالا کریں اگر بیسے آپ ڈالنا چاہتے ہیں کبھی ایک چلانا چاہتے ہیں کبھی دوسرے چلانا چاہتے ہیں اس لیے چلانا چاہتے ہیں تو پریشر پانی کا کم ہو گیا ہے تو ابھی اس بڑی کو بند کر دیتے ہیں چوٹی چلا لیتے تو آپ اس کو اس لیے جو نہ ڈال سکتے ہیں پھر ایک بند کیا کرے ایک چلا لیا کرے دو ایک ٹائم پہ کبھی بھی مت چلائے کرے بور میں کوئے میں آپ چلا سکتے ہو کہ کوئے میں پتہ چل جاتا ہے پانی ہے یا نہیں ہے آچھا اب یہ آپ سمجھیں کہ یہ آپ کا بور ہوگی ہے یہ آپ کا بور ہے مثال کے طور پر یہ جو پی وی سی ہے یہ ہے تین انچ کی اب ایسے جیسے آپ کا ہو گیا ہے آٹھ انچ کا یا ہو گیا ہے دس انچ کا یہ آگیا ہے پانچ انچ کا مثال کے طور پر یہ آپ کا بور ہے ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو دوسری پائپ ہے یہ ہے ابھی میں آپ کو اس میں دو ڈال کے دکھاؤں گا یہ ایک ہو گیا اور یہ دوسری ہوگی اگر آپ کا بور میں ایسے آ جاتے ہیں موٹری جیسے ابھی یہ دو ڈیڈیڈ انچ کی ہو گیا ہے یہ تین انچ کی پائپ میں آگیا ہے اگر آپ کی ایسے بلکل برابر آ رہے ہیں تو تو آپ ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو آپ ڈال سکتے ہو اور ایسے ہی کبھی بھی برابر نہیں آئیں گے اچھا اگر ایسے آ سکتے ہیں تو پھر آپ ڈال دیں کیونکہ ایسے آپ کو یہ آ بھی نہیں سکتے ہیں اور آپ کو نظر نہیں آئیں گے کیونکہ بور کا پی نیچھی گہرا ہوتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی جو پمپ ہوتے ہیں ان کی جو سائیڈ ہوتے ہیں کئی پی جو نہ کپ بڑے ہوتے ہیں تو اکثر ہمیشہ ایسے رہتے ہیں میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک ایک موٹر آپ کی ہوگی نیچے یہ موٹر آپ کی نیچے ہوگی آپ ذرا غور کر لیں یہ والی موٹر آپ کی نیچے ہوگی یہ والی موٹر آپ کی اوپر رہ گی یہ والی موٹر اوپر ہوگی اور یہ جو موٹر ہے یہ والی یہ آپ کی نیچے چلی گی اچھا اب یہ بور میں پڑی ہوئی ایسے ایک نیچے ایک اوپر اب جو نیچے والا ہوگا یہ جو موٹر ہوگا یہ آپ کا پانی کینچ لے گا سارا ، یہ جو موٹر ہوگا یہ اوپر رہ جائے گا اس کیلئے پانی نہیں بچے گا جو پانی آئے گا یہ موٹر آپ کا کینچے گا Samiwa atvery's تو یہ موٹر چلیدئے گا خشک اور جیسی خشک چلے گی تو یہ ایس کے جو ایمپیلم ہوں گے یہاں پر ایمپیلمہ پہ جو nós جو گز پر گز کے ختم بجبے گے دوسری یہ آپ کی موٹر juga ہوتا ہے یہ ہٹ اپ شروع کر دے گا اور یہ جل جائے گی یہ موٹر تو آپ کی چلی گی یہ والی موٹر آپ کی جل جائے گی امید ہے آپ کو ویڈیو کا سمجھ آیا ہوگا اگر کوئی اور کوئی کوئیسچن ہے تو آپ جنا اس میں مجھے بتا سکتے کمیٹ میں بتا سکتے تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کبھی بھی آپ نے ایک بور میں دو موٹریں کبھی بھی نہیں ڈالنے اگر آپ ایک ٹیم بھی چلانا چاہتے ہو اگر آپ جنا الائدہ الائدہ چلانا چاہتے ہو تو آپ بی شک اس میں ڈال سکتے ہو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ